السلام علیکم ویرز بہت سارے مردوں میں جن میں سے زیادہ تاتہ نوجوانوں کی ہوتی ہے ان کے نفس میں حساسیت کیوں زیادہ ہوتی ہے یعنی نفس ذرا سا بھی ٹش برداشت نہیں کر پاتا یعنی ہلکا سا ہاتھ لگنے سے ڈسچارچ ہو جاتا ہے جس کو اڈلی ڈسچارچ کہا جاتا ہے ایسے مرد بلکل کچھ لہماد کے لیے ہی سیکس میں ٹک پاتے ہیں یعنی جیسے ہی فیمیل کا ٹش ان کے نفس کو ہوا یا ابھی اندر ڈالا اور فیوری ڈسچارچ ہو جاتے ہیں اور ریسرچ کے مطابق ان میں سے تو کچھ تو ایسے مرد ہوتے ہیں جو ایک سے دوسرے سٹرک بھی نہیں لگا پاتے آج ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس سنسٹیوٹی کا کیا علاج ہے اس کو کیسے کنٹرول کہہ جاتا ہے دیکھیں ارلی ڈسچارچ یا ہیوی سنسٹیوٹی کی پرابلم جن کو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ یہ پرابلم آپ کو احساس کم تری میں ڈال دیتی ہے کہ میں جب بھی بیوی سے سیکس کروں گا یا تو فوری ڈسچارچ ہو جاؤں گا یا بیوی یا تو مزاک اڑائی گی یا پھر ناراض ہو کر تبارہ سیکس نہیں کرے گی پرابلم ہیسی ہے کہ انسان اسی شرم کی وجہ سے کسی کے ساتھ ڈسکس کر بھی نہیں پاتا دیکھیں پرابلم کیا ہے جو مرد کے نفس میں کیپ سیشن ہوتا ہے یعنی ٹوپی والا حصہ جس کو ہشوہ بھی بولا جاتا ہے اس میں ہزاروں نفس سسٹم آکے چوڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نفس کا سب سے زیادہ سینسٹیو پارٹ ہوتا ہے اس سینسٹیوٹی کو شہوت کہا جاتا ہے یعنی شہوت جتنی بھرپور ہوگی اتنا زیادہ نفس حساس ہو جائے گا جب وہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہوگا تو وہ بھرپور شہوت کی وجہ سے فوری طور پر ڈسٹارچ ہو جائے گا اس شہوت کو کنٹرول کرنے کے لئے لوگ مختلف قسم کی عدوات سے علاج کرواتے ہیں جبکہ اڈلی ڈسٹارچ کوئی بیماری نہیں بھلکہ یہ بھرپور شہوت ہے یعنی جس مرد کو الیکشن ٹھیک سے آتا ہے یعنی کھڑا بھرپور طریقے سے ہو جاتا ہے تو تناؤں کے لئے کوئی چیز کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ تناؤں تو بہترین ہے مسکرہ کیا ہے سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے اس کا بینہ دوائے کھائے میں آپ کو علاج بتاؤں گی لیکن پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ حساسیت یا سینسٹیوٹی پیدا کیوں ہوتی ہے نمبر ایک سب سے کامل وجہ سینسٹیوٹی بھڑنے کی یہ ہے کہ آپ سیکس کے بارے میں سوچتے بہت زیادہ ہو یا پھر آپ مسٹری بیٹنگ کرتے ہیں یعنی مٹ زیادہ مارتے ہیں جس کی وجہ سے شہوت بھرپور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نفس قطرے کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جب یہ صورتحال ہوگی تو یقینا نفس انتہائی حساس ہو جائے گا نفس کی کیپ پہ موجود نفس سسٹم میں اس کی وینس میں کھون کی گردش پڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ارلی ڈسچارج والا معاملہ زیادہ ہو جاتا ہے نمبر دو جب آپ پونڈ موویز بہت زیادہ دیکھتے ہیں یا ہرس والا زیادہ بہت زیادہ کرتے ہو تو یہ بھی معاملہ ہونا عام سی بات ہے اب آتے ہیں اس کا بینہ دوائی کھانے علاج کی جانے تب یقین کیجئے یہ علاج سو فیصد کام کرے گا لیکن یہ صرف شادی شدہ لوگوں کے لئے ہے کماروں کے لئے صبر ہی ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کا ارلی ڈسچارج کا مسئلہ درپیش ہے تو اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہفتے تک ہر روز سکس کرنا یعنی جو آپ کی ہرس کی ٹینکی فل ہو چکی ہے اس کو خالی کریں چاہے جتنی فارغ ہوں یا ٹائم لگا کے لیکن ہر روز آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کرنا ہے بیوی نہ مانے تو بتا دے کہ ڈاکٹر نے یہی علاج تجویس کیا ہے ہر روز ایک یا دو بار روزانہ سیکس کرنے سے آپ کا نفس چھنڈا ہو جائے گا اور جب آپ کی ہرس ختم ہو جائے گی اور جب بھی دل کرے سیکس کرے ہرس نہ کریں ہرس انسان کو نامرد بنا دیتی ہے بیوی کے ساتھ سیکس میں برکت ہے اور اس سے آپ کا استعمنا اور طاقت بڑھتی ہے روز سیکس کریں اور ہرس کو مار دیں آپ کرتے ہیں کمارے لڑکوں کے بعد تو ان کے لئے میرے پاس صرف یہی تجویس ہے کہ شادی جلدی کریں یا پھر کوشش کریں کہ پوری عادتوں سے جان چھڑھانے چندی سبزیاں اور فروز کے زیادہ استعمال کریں نماز پڑھیں کہ سب سے زیادہ بہترین علاج ہے اس کا سب سے بہترین اور عزمدہ علاج کماروں کے لئے جو شرعی طور پر تجویس کیا جاتا ہے وہ ہے روزہ روزہ رکھیں اللہ پاک صبر میں ورکت عطا فرماتا ہے کوشش کیجئے ان باتوں پر عمل کرنے کی پھر بھی اگر کنٹرول نہیں ہوتا تو کسی اچھ حکیم یا ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائے استعمال کریں تو یہ تھی بھی آج کی ویڈیو